ٹھیک ہے بھئی تو ہم انگلیش میں اپنی بات کیسے لکھیں گے یہ ہم سیکھیں گے ٹھیک ہے اردو میں جو آپ کو خیال ذہن میں ہوتا ہے اسے آپ اردو میں تو بڑی آسانی سے لکھ لیتے ہیں لیکن اسی خیال کو اگر آپ کو کہا جائے انگلیش میں لکھیں تو آپ اس میں غلطیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس سیریز میں کچھ بنیادی اصول سیکھیں گے جن کے استعمال کے بعد آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ آپ ہر طرح کا خیال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اسے آپ انگلیش میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دو گے صرف مسئلہ پڑے گا وہ کیب دری کا وہ کیب دری کا مطلب اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں لیکن اس ٹرکچر آپ سیکھ لیں گے اس کلاس کے ذریعے ٹھیک ہے یہ کلاس بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں وہ رول پلے کرے گی کیونکہ نارملی کتنا نارا ٹائم نہیں ہوتا سٹوڈنٹس کے پاس ہو رہا اسکول کے کرکولم کے ساتھ کہ بچوں کو پورا جو وہ کورس پڑھایا جائے ٹرانسلیشن اینڈ کمپوزیشن کا یہاں ٹرانسلیشن کی کیا مائنیں ہیں اردو کو انگلیش میں ڈھالنا اور کمپوزیشن کا کیا مطلب ہے گرامر کے لحاظ سے اور اصولوں کے لحاظ سے ڈھالنا ٹھیک ہے صرف انگلیش کو اردو میں اردو کو انگلیش میں آپ ڈھال دیں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو گرامر کے جو بنیادی اصول ہیں اس کے مطابق آپ کیسے جو ہے وہ اپنے خیال کو اپنی بات کو بیان کریں گے انگلیش میں یہ ہم سیکھیں گے اس سیریز میں اب یہ میرا خیالے پندرہ کلاسز ہم لیں گے اس کی نا اور پندرہ کلاسز میں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو پڑھا سکیں بتا سکیں وہ عملیں ٹھیک ہے تو آج جو ہے وہ بہت سادہ سا استعمال ہم سیکھ رہے ہیں بہت ہی سادہ سا اور وہ ہے use of use of is are am was اور were صحیح کہ is are am اور was اور were کو آپ کیسے استعمال کریں گے ٹھیک ہے دیکھئے جب آپ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں اس کی کوئی quality بیان کرتے ہیں اس کی کوئی shift بیان کرتے ہیں تو آپ کو یہ is rm استعمال کرنا پڑتا ہے حال کے لیے اور واضیہ ور استعمال کرنا پڑتا ہے past کے لیے اور will بھی استعمال کرنا پڑتا ہے future کے لیے ٹھیک ہے بیان کرنے کا مطلب جیسے میں اپنے بارے میں بیان کروں میں زاہد ہوں میں ایک پیچر ہوں میری عمر 45 سال ہے میں بیان کر رہا ہوں اپنی اپنے بارے میں صحیح اس پہ کام نہیں ہے یعنی میں اگر یہ کہوں کہ میں پڑھاتا ہوں اب یہ کام آ گیا یعنی ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ صلاحیت اور صفت کو بیان کرنے کی بات کر رہے ہیں کام کو بیان کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں میرا قد پانچ فٹ آٹھ انچ ہے میں اپنی چیزیں بیان کر رہا ہوں صحیح تو اس کے لئے آپ کیا استعمال کریں گے اس آر ایم صحیح آپ کو بتا آئی کے ساتھ آپ ایم لکھیں گے ہی شیٹ کے ساتھ آپ اس لکھیں گے یو کے ساتھ اور وی کے ساتھ آپ اور دے کے ساتھ آپ آر لکھیں گے ایسا ہی ہے نا تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کسی ناؤن کو بیان کرنے کیلئے ان کا استعمال کرتے ہیں کسی ناؤن یہ پروگرام اس رومال اور چھینک کے تعاون سے پیش کیا جارہا ہے سہی ہے تو بیج بیس میں جو ہے وہ وقفے کے طور پر یہ آئے گا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کسی ناؤن کو بیان کرنے کیلئے ناؤن کی صفت بیان کرنے کیلئے ٹھیک ہے جیسے زاہد is a teacher یہ ناؤن ہے اور یہ اس کی کیا ہے صفت ہے یہ بھی ناؤن بھی ہو سکتا ہے اس کو ناؤن بھی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ استعمال کرتے ہیں is r یا m ٹھیک ہے جیسے کہا جائے وہ لڑکیاں ہیں کیا لکھیں گے they are are girls وہ لڑکیاں ہیں ٹھیک ہے تمہارٹر سڑے میں تمہارٹر کی صفت بیان ہو رہی ہے tomatoes are rotten سڑے میں ہونے کو آپ کیا بولتے ہیں rotten tomatoes are rotten صحیح یہ ایک موٹی گائے ہے it is a fat cow یعنی آپ گائے کی صفت کو بیان کر رہے ہیں کس کو بیان کر رہے ہیں گائے کی صفت کو آپ disturb ہو رہے ہیں اپنے کام میں صحیح لگے ہیں ٹھیک ہے تو کسی noun کی صفت کو بیان کرنے کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں آپ is r m اچھا وازیور کیا ہے وہ بوڑھا تھا آدمی کے لئے کہا میں نے وہ بوڑھا تھا تو he was old وہ بوڑھا تھا he was old صحیح وہ teacher ہوگا future میں ہوگا تو he will be a teacher اس کی جگہ کیا لگا دیا آپ نے will be سمجھ میں آری بات آپ کو یا وہ موٹا ہوگا he will be a fat man یعنی وہ جب بڑا ہوگا تو کیا ہو جائے گا موٹا ہو جائے گا تو present کے sentences جس میں آپ کسی noun کی صفت کو بیان کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ماضی میں past کے صفت کو بیان کرنا ہو یا future کے لئے صفت بیان کرنی ہو اس کے لئے آپ استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ بات سمجھ میں آگئے آپ کو اچھا اب اس میں چند باتیں آپ کو سمجھ لینی چاہیئے وہ چند باتیں کیا ہیں ایک تو ہوتا آپ کے پاس noun ناؤن صحیح ناؤن کسی بھی چیز کے نام کو کہتے ہیں صحیح جگہ کبھی نام ہو سکتا ہے وہ کسی فرد کا نام ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے وہ اسے ناؤن کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس ناؤن کی جگہ پر اگر آپ کوئی لفظ استعمال کرنا چاہے ہیں تو اسے آپ کہتے ہیں pronoun اسے کیا کہتے ہیں جیسے میں یہ کہوں ہمارے فریزک کے ٹیچر سرزاہد ہیں ایسے میں لکھوں ٹھیک ہے اس کے بعد لکھوں وہ بہت توجہ سے ہمیں پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے اس میں سرزاہد ناؤن ہیں اور یہ جو لفظ ہم نے وہ استعمال کیا ہے یہ سرزاہد ہی کے لئے استعمال کیا ہے تو وہ الفاظ جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ کو آپ کیا کہتے ہیں pronoun ٹھیک ہے تو is RM کا استعمال noun کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور pronoun کے ساتھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال اچھا کچھ چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہیں pronoun pronoun کس format میں ہوگا ایک تو ہوگا ہی ایک تو ہوگا آئی آئی کا مطلب میں اس کے بعد ہوگا وی وی کا مطلب ہم یہ دونوں first person ہیں کیا ہیں first person first person کسے کہتے ہیں جو بات کر رہا ہوتا ہے یہ ہے جو بات کہہ رہا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں first person کا noun ہے یہ یا pronoun ہے second person جو بات سن رہا ہوتا ہے وہ ہے صرف آپ کے پاس you اور third person جس کے مطالق بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے pronoun ہیں اگر لڑکا ہے تو he لڑکی ہے تو she کوئی جانور ہے بے جان چیز ہے تو اس کے لئے it اور اگر جمع ہیں تو دے یہ سب کیا ہیں third person third person کیا میں بات کر رہا ہوں میں first person ہوں آپ میری بات سن رہے ہو آپ second person ہوں اور میں بات کروں کہ تابش کہاں چلا گیا ہے تو میں تابش کے مطالق بات کر رہا ہوں تابش third person ہوگا یہ بات کر رہی ہے آپ کو تو first person میں دو pronoun ہیں i اور we second person میں ایک ہی pronoun ہے you اور third person میں یہ چار pronoun ہیں اچھا یہ اس کا subjective case ہے یعنی as a subject یہ آتے ہیں کس میں آتے ہیں subject کے طور پر پھر یہ positive case میں بھی آتے ہیں کس case میں آتے ہیں i کا positive ہوتا ہے my اور we کا ہوتا اور میں اور میرے مطالقہ چیزیں میری ہم اور ہم سے مطالقہ چیزیں ہماری تم تم سے مطالقہ چیزیں کیا ہوں گی تمہاری your سہیے اور he he سے مطالقہ چیزیں his she سے مطالقہ چیزیں her اس کی اس لڑکی کی it کا مطلب its سہیے they دیر دیر ان کی میں میرا یا میری ہم ہمارا یا ہماری تم تمہارا یا تمہاری he یعنی وہ لڑکا اس اس کی یا اس کا she لڑکی اس کی یا اس کا اور it کا مطلب جیسے کوئی جانور ہے اس کا گائی کی دم اس کی دم تو ہم بولیں گے its tail گائی کی دم بولنا ہے تو cows tail لیکن گائی ہٹا کے اس کی جگہ pronoun use کر رہے ہیں تو یہ نہیں بولیں گے its tail نہیں بولیں گے its tail کیونکہ یہ کس case میں ہے possessive possessive کا مطلب ہوتا ہے milkiyat میں سے میرا تم سے تمہارا ہم سے ہمارا ٹھیک ہے اس کو milkiyat ظاہر کرتا دے کا مطلب dare دے کا possessive کیا ہوتا dare ہوتا ہے پھر اس میں پھر اس میں objective case آتا ہے کیا آتا ہے objective objective case میں my تبدیل جاتا ہے می میں مجھے میں میرا مجھے اب میں object کے طور پر آیا ہم ہم ہمارا اور ہمیں تم تمہارا اور تم ہیں ہی ہی اور اس کا objective case ہے ہیم شی ہر اس کا objective case ہری ہے ایٹ ایٹس اس کا objective case ایٹ ہے دے دیر اور اس کا objective case دیم ہے جیبا سنگی آپ کو سنگی چیکے اچھا آپ دیکھیں اس کا استعمال آپ کو بہت اچھے طریقے سے کرنا جملہ جب آپ کو ذہن میں آتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو use کر رہے ہیں پرو ناؤن وہ کس case میں ہے اگر شروع میں آرہا ہے تو subjective case میں اگر ملکت کو ظاہر کر رہے آخر میں آرہا ہے تو objective case میں ٹھیک ہے جیسے لفظ ایک جملہ میں لکھتا ہوں مجھے اس میں is RM کے ساتھ کیا لگائیں گے نہیں اس کا تو کوئی بھی نہیں بن سکتا جیسے وہ ہے وہ مجھے یہ بھی نہیں ہو سکتا کچھ کیونکہ ہم ابھی ایسے جملے بنانا سیکھ رہے ہیں جس میں کام نہیں ہوتا جس میں کیا ہوتی ہے صرف صفات ہوتی ہے quality ہوتی ہے صحیح جیسے وہ میرا بھائی ہے وہ میرا بھائی ہے کیا بناوگے ہی is my brother صحیح ہی is my brother اس طرح سے آپ کو ان کو بھی بڑے احتیاط سے use کرنا ہے ابھی جب میں مثالیں دوں گا آپ کو تو پھر سامنے آتی چلے جائیں گی بات کس کو ٹھیک ہے چلیے لکھئے جملے لکھنے آپ کو وہ درخت لمبے ہیں وہ درخت لمبے ہیں کیا بناوگے اس کو اچھا اچھا اگر آپ اس میں وہ کے جگہ دے سوچ رہے تو اس میں تو درخت بھی آگئے تو یا تو آپ دے استعمال کروگے یا تری استعمال کروگے لیکن یہ جو وہ ہے نا اشارے کے لیے اس کے لیے جب اشارہ ہو تو پھر this that these اور those استعمال ہوتا ہے ٹھیک this کا مطلب یہ اشارے کے طور پر that کا مطلب وہ ایک چیز اشارے کے طور پر these کا مطلب یہ اشارے کے طور پر تو کیا بناوگے those trees are high بھی لکھ سکتے ہیں those trees are high سہیے یہ کتہ وفادار ہے یہ کتہ وفادار ہے کیا بنے گا اب آپ کیا سمجھ رہے یہ جو یہ ہے کیا یہ it ہے نہیں یہ یہ بھی اشارہ ہوا ہے this dog this these نہیں ایک کتہ ہے نا this this dog is faithful f a i t faithful f a i t ٹھیکے ہمارا شہر بہت دور ہے ہمارا شہر بہت دور ہے Our city is very far یا so far وہ ایک پرانا کھیل تھا وہ ایک پرانا کھیل تھا کھیل کھیل کو کیا بھلتے انگلیش میں گیم تو کیسے استعمال کرو گے یہاں اشارہ نہیں ہو رہا صحیح تو اب کھیل کے لیے آپ اٹھ استعمال کر سکتے ہو صحیح تو اٹھ واز این اولڈ کیونکہ اولڈ میں ووویل آ رہا ہے اس لیے آپ اے اولڈ نہیں لکھو گے این اولڈ لکھو گے اٹھ واز این اولڈ گیم احمد بہادر ہے احمد بہادر ہے کیا بناوگے احمد is brave احمد is brave یہ درخت سرسبز نہیں ہے یہ درخت سرسبز نہیں ہے یہ درخت سرسبز نہیں ہے آپ کو بتائے انگاریا جملے میں آپ کو is rm کے ساتھ not لگانا بڑتا ہے تو یہ درخت پھر اشارہ ہوا ہوئے this tree is not green سرسبز کا مطلب green this tree is not green this tree is not green یہ سوال تمہارے لئے مشکل ہوگا یہ سوال تمہارے لئے مشکل ہوگا یہ سوال تمہارے لئے مشکل ہوگا this question will be difficult for you ایسی ہوگا this question will be difficult for you سیئے برف تھنڈی ہے برف تھنڈی ہے آئیس is cold آئیس is cold بھاپ گرم تھی بھاپ گرم تھی کیا بنائیں گے سٹیم was hot چھیک گائے کی دم لمبی تھی گائے کی دم اچھا اب یہ جو ہوتا ہے گائے کی دم یا تو اب یوں لکھیں گے tail of cow یا لکھیں گے cow's tail cow's tail was long cow's tail was long میرا بھائی ڈاکٹر بنے گا میرا بھائی ڈاکٹر بنے گا my brother will be a ڈاکٹر یہ دشمن کا ہوائی اڈا ہے یہ دشمن کا ہوائی اڈا ہے ہا اس اس اشارات کیا گیا ہے نا اس اس ایمیز ایرپورت یہ دشمن کا ہوائی اڈا ہے ایرپورٹ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیکر ٹھیک ٹھیک کلاس روم میں ہوں گے یہ فیوچر والی بات ہے ٹیچر شام تک کلاس روم میں ہوں گے ٹیچر will be in کلاس روم since نہیں by the evening شام تک ٹیچر will be in کلاس روم by the evening یہ تمہارا ہاکی کا گراؤنڈ ہے یہ تمہارا ہاکی کا گراؤنڈ ہے کیسے بناوگے یہ بھی اشارہ ہے this is this is your ہاکی گراؤنڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاتھی نہیں بھائی ہاکی ہاکی کھیلتے نا والا اچھا اس میں جب سوالیاں جملہ آجائے گا تو پھر آپ کو یہ اس آر ایم اور وازیہ اور یہ پہلے لگانا پڑے گا ٹھیک ہے لکھئے کیا کراچی ایک اچھی بندرگاہ ہے کیا کراچی ایک اچھی بندرگاہ ہے کیا کراچی اچھی بندرگاہ ہے